ایس ملک کو غربت سے نجات چاہیے ایس ملک کی ماں کو اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرنا ہے وہ آپ کے عمر رسیدہ عمر رسیدہ چیئرمنٹ کی آسائشوں پہ نہیں آپ جو کے پی کی بات کرتے تھے وہاں آپ یونیورسٹیز کا فنڈ کم کر رہے ہیں آپ وہاں یونیورسٹیز کے فنڈ کو کاٹ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کیا کے پی میں سٹوڈنٹس کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں ہے آپ نے خیبر بختونخواہ کا جو حشر کی ہے اللہ نہ کرے کہ کبھی آپ کو موقع ملے کیونکہ آپ نے پاکستان کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے اور آج جو آپ پاکستان کے ساتھ کر رہے یہ جو آپ نے نیا طریقہ یہ جو آپ نے یہ ٹرول کا طریقہ لگایا ہوا ہے یہ جو آپ نے ڈیجٹل ٹیررزم کیا ہوا ہے اس کی بھی آپ نے حدے پار کر دی ہے خیر سے یہ جو آپ نے ڈیجٹل ٹیررزم نہ کسی کی پکڑی چھوڑی نہ کسی کا دپتہ چھوڑا نہ کسی کی چادر چھوڑی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیجٹل ٹیررزم ہم برداشت کریں گے اب ہم برداشت نہیں کریں گے یہ ملک متحمل نہیں ہے تقسیم کا یہ ملک متحمل نہیں ہے نفرت کا پاکستان کے مسائل اس ایک آدمی سے بہت بڑے ہیں جس کا رونا روز روتے ہو تم لوگ بہت بڑے ہمارے مسائل میری اولاد مجھ سے پوچھتی ہے میری بس کرو بس کرو یہ دہشتگردی نہیں چلے گی میں خاتون ہوں اعترام کرو بیٹھو بڑے خواتین کا اعترام سکھا رہے تھے بیٹھو اور سنو اور سنو اب سنو اب سنو اس ملک کو کیا چاہیے اس ملک کو روزگار چاہیے اس ملک کو بجلی چاہیے اس ملک کو غربت سے نجات چاہیے اس ملک کی ماں کو اپنے بچوں کا مستقبل بہتر کرنے وہ آپ کے عمر رسیدہ عمر رسیدہ چیئرمنٹ کی آسائشوں پہ نہیں بات کرنی ہمیں اس کو فریج دے دو اس کو مرگی دے دو اس کو ایسی دے دو اس کو ٹریڈ مل دے دو اس کو ہر چیز دے دو اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مر دے دو اس کو سب کچھ دے دو اور پاکستان کی عوام کو بھوکا مرو آپ نے آپ نے حد کر دیئے ڈھٹائی کی آپ لوگ یہ جو بینر یہ جو آپ تھوبڑے لے کر آ جاتے روز یہاں پر یہ جو روز آپ لوگ لے کر آ جاتے اس سے پاکستان کی غریب عوام کا پیٹ نہیں بھر رہا اس سے ہمارے بجلی کے بل نہیں بھر رہے اس سے ہمارے نوجوان کو نوکریہ نہیں مل رہی ہے تعلیم چاہیے ہمارے بچوں کو ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ روزگار پہ بات کیوں نہیں کرتے یہ ایک ہی آدمی کے پیچھے پورا پاکستان کیوں خوار کرتے یہ لوگ آپ لوگوں کو احساس ہونا چاہیے آج کشمیر پہ بات ہو رہی تھی آپ یہاں پہ جمگٹا بنا کے کھڑے ہو گئے تھے آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے قانون سازی کل کیے ارے بھائی کل قرار داد آئیے فلسطین پر پرسو یا قانون سازی آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ لیجسلیشن کر رہے ہیں یا قرار داد پیش کر رہے ہیں اور قرار داد کے اوپر بھی آپ کو پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے آپ کو تکلیف ہونے لگتی ہے مجھے آپ کی تکلیف پتا ہے فلسطین کے حوالے سے کیونکہ آپ کے اپنے لیڈر نے ایک زائنسٹ کو لنڈن میں سپورٹ کیا تھا میئر الیکشن کے لئے تو آپ لوگ آپ لوگ نہیں سمجھ سکیں گے ان باتوں کو but I have actually I feel sorry for you people because some things are not defendable you can't defend his support for the zionist you can't so I let it go I let it go وہ جاوید سادھ سادھک جاوید بتا چکا ہے وہ اپنے concern express کر چکا ہے اپنے election میں اور وہ اپنی تکلیف کا بھی اظہار کر چکا ہے when your leader did not support him as a muslim پاکستانی candidate وہ بتا چکا ہے so sir with all honesty with all honesty یہاں صرف لیکچر بازی نہیں ہونی چاہیے یہاں پر عوام کے مسئلوں پر بات بھی ہونی چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ بھی دینا چاہیے people's party اس وقت اس پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں جو عوام کو درپیش مسائل ہیں اس کو لے کر پریشان ہیں ورنہ ہم بھی کسی کے نخرے برداشت نہیں کرتے ہم صرف پاکستان کی سالمیت پاکستان میں استحقام پاکستان میں امن کے حامی ہیں اور ہم ہر قیمت ادا کریں گے پاکستان کے اندر stability کو قائم رکھنے کے لیے ہم آپ لوگوں کی طرح آپ لوگوں کی طرح ہم خود غرص نہیں ہیں ہم نہیں ہیں خود غرص اور ہم ثابت کر رہے ہیں کرتے رہیں گے لیکن آپ لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے آپ لوگوں کو بھی پاکستان کا سوچ رہے چاہیے امریکہ کی کانگریس میں پاکستان میں مداخلت کی resolution آتی ہے تو آپ لوگ خوش ہوتے ہیں اور resolution کون لاتا ہے جو اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر ہے resolution کون لاتا ہے جس نے کئی بل پاس کی ہے اسرائیل کو ویپنائز کرنے کے اور آپ یہاں خوش ہوتے ہیں کہ ہو 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 وہ اسرائیل کا سپورٹر جو ہے کانگریسمن اس نے ہمارے لیے وہاں پہ بات کی اس نے بات کی پاکستان میں مداخلت کی اور آپ نے اسے ویلکم کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو انہی عدالتوں سے بہترین فیصلے ملے شہید ذلفقار علی بھٹو کو فاسی لگائی گئی لیکن ایک بھی کارکن نے کسی پر حملہ نہیں کیا خود کو آگ لگائی ہمارے کارکنوں نے خود کو جلایا لیکن آپ نے نو میں کو پورے پاکستان کو تنگ کر دیا آپ نے وہ حرکتیں کیے جو آج تاریخ کا حصہ بھی ہیں اور ہماری نسلیں یاد بھی رکھیں گی کہ نو میں کو جو دہشتگردی اس ملک میں ہوئی اب آپ اپنا دامن جھاڑے اب آپ کہتے ہیں وہ تو ہم میں سے تھے ہی نہیں تو بھائی اگر آپ میں سے نہیں تھے تو توبہ کرو اٹھ کے مافی مانگو آپ نے آج تک مافی تو مانگی نہیں آپ تو آج تک یہ ہی نہیں مطلب یہ آپ ضرور کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے تعلق نہیں ہے تو بھائی اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی جن لوگوں نے کالز کی جن لوگوں نے لوگوں کو اشتیال دلایا جن لوگوں نے لوگوں کو جمع کیا آپ پھر کہیں کہ آپ ان کو سزا ان کو سزا ملنی چاہیے آپ کنڈیم کریں ان لوگوں کو آپ مضمت کریں ان لوگوں کی جو پاکستان میں تباہی بربادی تقسیم اور نفرت پھیلاتا ہے وہ محبے وطن نہیں ہو سکتا وہ محبے وطن نہیں ہو سکتا محبے وطن وہ ہے جس کو ادارہ نے فانسی دی اس نے کچھ نہیں کیا محبے وطن وہ ہے جس کے کارکنان کو جیلوں میں ڈالا گیا عورتوں کو مردوں کو کوڑے مارے گئے اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا محبے وطن وہ ہے جس کو جس کو اس ملک سے جانے پر مجبور کر دیا گیا لیکن اس نے ملک کو نقصان نہیں دیا محبے وطن وہ ہے جو آج صدر کی کرسی پر چودہ سال کی جیل کاٹ کر آیا ہے وہ ہے محبے وطن جو آج بھی مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ سیاسی ڈائیلوگ کرو آپ آج بھی بڑی باتیں کر رہے ہیں جیلوں کی اچھا ہوتا کہ اپنے دور حکومت میں بھی آپ ان چیزوں کی مذہمت کرتے جب فریال ٹالپور صاحبہ کو عید کی ایک چاند رات پر لے جایا گیا تھا جیل تو آپ اٹھ کے مذہمت کرتے آپ مذہمت کرتے جب میری بہنوں کو نیب عدالت کے باہر اٹھا کر پولیس موبائل میں ڈالا گیا آپ مذہمت کرتے آپ مذہمت کرتے تو آج میں بھی کہتی کہ آپ حق اور سچ کی بات کرتے ہیں آپ سیلیکٹیب بات کرتے ہیں آپ جس طرح کی سیلیکٹیڈ حکومت ہے اسی طرح کے سیلیکٹیڈ لوگ ہیں اسی طرح کی سیلیکٹیڈ زینیویت ہے اسی طرح کی سیلیکٹیڈ یاد داشتیب رکھیں آپ کو موقع موقع ملے گا آپ پاکستان پر مسلط کیا گیا اور مسلط کرنے وانوں نے بھی توبہ کر لی آپ لوگ ایسا ٹولہ ہے جس کو لانے والے بھی پریشان ہیں آپ وہ کہتے ہیں کہ ان سے پاکستان کو پناہ چاہیے آپ سے واقعی پاکستان کو پناہ چاہیے کیونکہ آپ سے پناہ ملے گی تو پاکستان ترقی کرے گا آپ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ انتشار پسند آنا ہے نفرت آمیز ہے اور آپ لوگ اس ملک میں جو بیج ایک ڈکٹیٹر نے بہئے تھے نفرت کے اس کو پروان چڑھا رہے ہے جس ڈکٹیٹر نے اس ملک کو مذہب کے نام پہ تقسیم کیا فرقے کے نام پہ تقسیم کیا زبان کے نام پہ تقسیم کیا آپ اسی ڈکٹیٹر کے پیروکار ہیں آپ اسی کا میسج آگے لے جا رہے ہیں آپ نے پاکستان میں نفرت کو پروان چڑھا یا ہے آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جب حکومت میں آئے تو آپ سبر کا پیغام دیتے لیکن میں نے پہلی رفعہ دیکھا ایسی حکومت جو اپنے ہی بجٹ میں اپنی بجٹ بکس اپوزیشن پہ پھینک رہی تھی یہ پہلی مرتبہ آپ ہی کی حکومت جب تھی اس وقت یہ میں نے دیکھا اور کبھی نہیں دیکھا تھا کہ حکومت ہی اپوزیشن کو کتابیں مار رہی ہو ہم نے وہ مناظر بھی اس اسیمبلی میں دیکھیں افسوس ناک مناظر آپ کا لیڈر شاباشی ان لوگوں کو دیتا تھا جو زیادہ گالی دیتے تھے جو زیادہ شور مچاتے تھے اور جو بچارے عزتدار تھے وہ کونہ پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے کیونکہ انہوں نے گھر سے یہ تربیت حاصل نہیں کی تھی لیکن آپ کا لیڈر ان کو کہتا تھا کہ گالی دو جتنی بڑی گالی دو گے اتنی بڑی شاباشی ملے گی یہ آپ کا اور اتنا بڑا عوضہ ملے گا آپ کی اندر کی کہانی آپ ساری پتا ہے ہمیں ایسی بات نہیں ہے ساری کہانی اندر کی بہر آ چکی ہیں لیکن اس وقت ابھی بھی آپ بہر ٹائم ہے ویسے ہمیں اتنی گندی کہانیاں سننی بھی نہیں لیکن جہا تک سوال پیدا ہوتا اس ملک کا اس ملک میں ہمیں مرنا ہے ہمیں جینا ہے ہماری اولادیں اس ملک سے باہر نہیں بیٹھی ہیں ہماری اولادیں عیاشی نہیں کر رہی ہیں کسی اور ملک میں اگر اس ملک میں میری اولاد ہے تو ابھی مجھے آپ کی اولاد کی فکر ہوگی اگر میری اولاد نہیں ہوگی تو مجھے کسی کی اولاد کی فکر نہیں ہوگی آپ ان پہ ہاتھ رکھ کے بولے آپ کی اولاد ہوتا ہے آپ کی اولاد آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے جب آپ اپنے بچوں کو اس میدان میں نہیں اتارتے تو آپ دوسروں کے بچوں کا سر مانگتے ہیں دوسروں کے بچوں کی زندگیاں مانگتے ہیں دوسروں کے بچوں کے آپ قربانیاں مانگتے ہیں میرا خیال ہے اس طرح کی سیلف پولیٹکس اس ملک میں ختم ہونی چاہیے جس جس نے اس طرح کی سیاست کی ہے پہلے بھی کی تھی لوگوں نے کہا تھا کہ فریج بیچو ٹی وی بیچو ہتھیار لو جتنی نفرت پھیلائی گئی ہے جتنی نفرت اس ملک میں پھیلائی گئی ہے اور جس جس نے یہ منوسیت پھیلائی ہے اس کا انجام برا ہوا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے ماضی میں دیکھا ہے اور ہم آج بھی دیکھ رہے ہے اے کھوکلے نعرے یہ کھوکلے نعرے اب آپ بھی اس میں یقین نہیں رکھتے اب یہ دو چار نعرے لگاؤ گئے وہ جو جیل میں بیٹھا ہو آپ کا بزرگ ہے وہ دیکھے گا شاباشی دے گا میں سمجھ سکتی ہوں کہ آپ کی نوکری جو ہے بہت ضروری ہے لیکن آپ کی پہلی نوکری اس ملک کے لئے ہونی چاہیے آپ کی پہلی نوکری اس وطن عزیز کے لئے ہونی چاہیے اس ایک گھمنڈی کو آپ خوش کرنے کے لئے بار بار یا نعرے لگاتے جو کھڑا ہوتا ہے پاکستان زندہ بات اور پھر دوسرا فطرہ زندہ بات کیوں بھائی کیوں فطرہ زندہ بات اس ملک زندہ بات اس ملک کا امن زندہ بات اس ملک کی نوجوان زندہ بات اس ملک کا ہر فرض زندہ بات اس ملک کی بیٹی زندہ بات اس ملک کا بیٹا زندہ بات پاکستان زندہ بات قومی اسمبلی کا اشلاح جاری ہے شازیہ مریض ہارے خیال کر رہی ہیں کہا کہ الیکشن ایکٹر میمی بل سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نہیں ہے پیٹی آئینے خب پختون خواہ